بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلی و علی رسوله الكریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِمُدَّكِرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ اللہم صلح علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید دنیا پر سے دیکھیں رسولن والے تمام ناظرین سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزوان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں جیٹی آر بیڈیا ہاؤس کے بلٹ فارم سے درس قرآن کا یہ پروگرام یا ایوہ الناس ناظر مکرم آج کی نشیست میں حضرت مولانا عصف الرحمن سنان صاحب ہمارے معزز مکرم مہمان ہیں اور موضوع گفتگو سورہ کحف آپ کو معلوم ہے اور آج کی اس نشیست میں سورہ کحف کی آیت نمبر انیس اور بیس انشاءاللہ عزیز اس کو ہم موضوع گفتگو بنائیں گے اس نشیست کا سب سے پہلے ان دو آیات کی تلاوت اور ترجمے کی سعادت اور پھر حضرت مولانا عصف الرحمن سنان صاحب کی خدمت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمْ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِبَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنَظُرْ أَيُّهَا أَزْكَا طُعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم اس حالت میں کتنی دیر رہے ہوگے کچھ لوگوں نے کہا ہم ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم رہے ہوں گے دوسروں نے کہا تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو وہ جا کر دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانے کو لے آئے اور اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام کرے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے اِنَّهُمْ اِنْ يَظْهَرُ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ اَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنَا تُفْلِحُوا اِذًا عَبَدًا کیونکہ اگر ان لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی تو یہ تمہیں پتھراؤ کر کے ہلاک کر ڈالیں گے یہ تمہیں اپنے دین میں واپس آنے کے لیے مجبور کریں گے اور ایسا ہوا تو تمہیں کبھی فلاح نہیں مل سکے گی السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ حضرت خیریت سے ماشاء اللہ سب سے پہلے حسب روایت آج کی یہ جو دو آیات ہیں ان کا کچھ تفسیری مفہومی خلاصہ ارشاد فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسولِهِ الْقریم اصحابِ قحف کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے یہاں اب اللہ تعالیٰ اس حصے کا ذکر فرما رہے ہیں جہاں ان کی نین سے بیداری کا واقعہ پیش آتا ہے ایک طویل نین کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَأَلُمَئِنَهُمْ کہ ہم نے انہیں اٹھایا یہاں قَذَالِكَ جو کہا ہے کہ اسی طریقے سے ہم نے ان کو نین سے بیدار کیا اس میں اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس طرح ان کو ایک لمبے عرصے تک سلا دینا یہ ہماری ایک نشانی تھی نشانی اس بات کی تھی کہ ہم ہر چیز پر قادر ہیں ہم سے جو آدمی مدد طلب کرے گا اس کی ہم کسی بھی طریقے سے کیونکہ اللہ تعالیٰ خالقِ کائنات ہیں قدرتِ کاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں تو وہ ہر طریقے سے کسی بھی پیرائے میں اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کر سکتے ہیں اس کے لیے عام جو قوانین ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ توڑ دیتے ہیں عام جو روٹین چل رہی ہوتے ہیں روٹین سے بلکل ہٹ کر کوئی ایسے معاملات کا ظہور ہوتا ہے جو عام لوگوں نے نہیں دیکھے ہوتے ہیں تو ایک نشانی وہ ہوئی جس کا اللہ نے پیچھے ذکر کیا کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آدَانِهِمْ کہ ہم نے ان کے جو کان تھے ان پر ہم نے گویا کہ ایک طرح سے ایک پردہ ڈال دیا کہ اب وہ شور و غل ان کے کانوں میں نہیں جا رہا اور وہ بڑی ایک سکون کی نیند سو گئے بہت پریشان تھے اپنی قوم کے حوالے سے اپنے ایمان کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی ایک سکون کی نیند دی اور ایک طویل عرصے تک وہ سوتے رہے ایک نشانی وہ تھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ ایک نشانی یہ بھی تھی کہ اس طویل دورانیے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا گویا کہ ایک طرح سے وہ مرنے کے بعد زندہ ہو رہے ہیں نیند سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جگا دیا اب یہ لوگ جاگتے ہیں اور جاگنے کے بعد قرآن پر کہتا ہے کہ لی اتسا علو بینہ ہوں کہ فطریسی بات ہے کہ ایک بہت لمبی نیند تھی عام روٹین کے نیند تھی تو اٹھنے کے بعد ان کو کچھ تھوڑا سا احساس ہوا کہ کچھ زیادہ سوئے ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ اگر دو تین افراد ہوں اور بہت زیادہ مشکت کے بعد بہت تھکاور کے بعد وہ کئی سوئے ہوں اور بہت طویل نیند کے بعد جب جاگیں عام طور پر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کا کیا خیال ہے کتنا سوئے ہوں گے ہم لوگ لگ رہا کہ بہت زیادہ سو لیا ہم لوگوں نے اس طرح کے خیالات آتا ہے تو فطری طور پر ان کے درمیان میں بھی یہ سوالات چلیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سوال ان کے درمیان کروانا بھی ایک مقصد تھا تاکہ یہ سوالات کریں گے تو خود ان پر ایک بہت بڑی حقیقت تھی وہ منکشف ہوگی ان سوالات جوابات کے نتیجے میں کہ کوئی کہے گا کہ جیسے اس میں ہے کہ ایک نے کہا کہ ایک دن سوئے ہوں گے کیونکہ روایات وغیرہ باز میں آتا ہے کہ جب یہ سوئے تھے یعنی جب یہ اس غار میں داخل ہوئے وہ صبح کا وقت تھا اور جب یہ اٹھ رہے ہیں تو وہ شام کا وقت تھا اب باز کو ہو رہا ہے کہ یار یہ اسی دن کی شاید شام ہے تم سارا دن سوتے رہے باز کے خیال میں رہا ہے کہ نہیں یہ اگلے دن کی شام ہوگی تو ہم ایک دن سے بھی کچھ اوپر ہم سوتے رہے تو اس طرح کی کچھ انہوں نے باتیں کی تو اس سوال جواب کا تکمینی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقصد یہ تھا کہ ان پر بھی وہ حقیقت منکشف ہو ان کو بھی بعد میں جا کر پتہ لگے کہ اصل حقائق کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کس بہترین انداز میں ان کی مدد فرمائی ہے اچھا اب ہو کہا رہا ہے یہاں پر ایک بڑی زبردست بات یہ کہ جب ایک نے سوال کیا اس کو سب سے پہلے حساس ہوا زیادہ اس نے سوال کیا کہ بھائی یار ہم کتنا سوئے ہوں گے ہم لوگ دوسرے نے کہا کہ ایک دن ایک نے کہا نہیں نہیں ایک دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں پورا دن نہیں شاید تیسرے نے کچھ کہا چوتھے نے کچھ کہا تو ایسی جب کچھ گفتگو ہوئی تو پھر کہہ لگے چھوڑو یار ہم کس بحث میں پڑ گئے یہاں یعنی اللہ تعالی جانتا ہے ہم کتنا سوئے ہوں گے اس سے ایک بڑی اچھی چیز جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو چیز فائدہ من نہیں ہے جو مفید نہیں ہے یا آپ یوں کہہ لیں کہ جو نون ایشو چیزیں ہوتی ہیں ان کی بحث میں پڑھنا اور وہ جس کو کہتے ہیں کہ بال کی خال اتارنا بلا وجہ میں جو تفصیلات اور جو گہرائی کسی بات کی کسی کام کی نہیں ہے یعنی اگر آپ کو پتہ لگ بھی جائے تو اس سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے تو ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے اس میں بحث و تمہیز میں نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ بحث و تمہیز جو ہے وہ آپ کے وقت کا بھی زیاہ ہے یہ بحث و تمہیز جو ہے وہ آپ کی توانائیوں کا بھی ایک زیاہ ہے اور وقت اور توانائی ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالی آپ سے سوال کریں گے کہ آپ کو ایک وقت دیا گیا تھا آپ نے کن کاموں میں خرچ کیا ایسی فضول باتوں میں خرچ کیا کہ بھئی ہم کتنا سوئے یا کتنا نہیں سوئے تو یہاں انہوں نے بہرحال آخر میں پھر انہوں نے اس چیز کو بحث کو چھوڑ دیا کہ چھوڑو یار اس کا کیا کرنا ہم نے ہمیں کیا اس سے غرض کہ ہم کتنا سوئے اور کتنا نہیں سوئے تو ایسا کرو کہ اب بھوک لگ رہی ہے بھوک کہ ان کو احساس ہو رہا تھا اٹھتے ساتھی تو کہنے لگے کہ کچھ نگدی ہے ہمارے پاس تو ایسا کرتے ہیں کہ ایک ساتھی کو یہ نگدی دے کر شہر بھیجتے ہیں اور وہ جائے اور ہمارے لئے وہاں سے کھانا لے کر آئے تاکہ کچھ کھائیں کچھ تھوڑا سے آسرا ہو پیٹ بھر جائے ہمارا یہاں اس آیت میں اب کہتے ہیں کہ فَبَعَتُوا اَحَدَكُم بِبَرِقِكُمْ حَذِي کہ آپ کے پاس جو بھی اس وقت نگدی ہے کسی بھی شکل میں وہ دے کر آپ شہر کی طرف بھیجیں اپنے کسی ساتھی کو اس سے بھی ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ جب وہاں سے نکلے ہیں قوم قبیلے کو چھوڑ کر تو جو توقل کا جو حقیقی مفہوم ہوتا ہے انہوں نے اس پر عمل کیا ہے ہمارے ہاں بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ توقل کا مفہوم ہوتا ہے کہ اسباب بھی اختیار نہ کریں یعنی اللہ پر توقل کا مطلب ہے اسباب بھی چھوڑ دیں حالانکہ توقل کا یہ مفہوم بلکل بھی نہیں ہے انہوں نے بھی دیکھیں جب یہ جا رہے ہیں تو اللہ تعالی کی ذات کے بھروسے جا رہے ہیں ان کو اور کس چیز کا بھروسہ تھا کسی کا بھروسہ نہیں تھا لیکن جہاں تک آپ اپنی تیاری کر سکتے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو جتنی تیاری کی توفیق دی ہے وہ آپ کر کے جائیں انہوں نے ساتھ اپنی نگدی جو لے کر جا سکتے تھے وہ لے کر گئے ہیں اور اٹھنے کے بعد اسی نگدی کے ان کو خیال آ رہا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ اپنے ایک ساتھی کو بھیجو اور وہ آپ کے لیے کھانا لے کر آئے دیکھیں توقل یہی چیز ہے کہ آپ اپنا کام کر ڈالیں اور اس کے بعد جہاں آپ کی ڈومین ختم ہو جاتی ہے وہاں یعنی نتائج یہ آپ کی ڈومین نہیں آپ کی ڈومین ہے کہ آپ نے کرنا ہے کام کرنا جدو جہود کرنی ہے آپ مکلف ہیں کسیز کے عمل کے اور اس کے بعد نتائج آپ اس کے مکلف نہیں ہیں لیکن نتائج کی طلب بھی ہے آپ کو اور عمل آپ نے اسی لیے کیا ہے کہ نتیجہ حاصل ہو اگر نتیجہ حاصل ہونا مقصد ہی نہ ہو تو پھر آپ عمل کس لیے کریں گے تو نتیجے کا ایک بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ نتیجے سے ہمیں غرض ہی نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے نتائج سے ہمیں غرض ہے ہمارا مطلوب وہی نتائج ہیں لیکن وہ ہماری ڈومین سے باہر ہو جاتے ہیں ہم نے کام کرنا ہوتا ہے نتائج اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے جب نتائج کی باری آئے تو پھر آپ دعا اور توقل یہاں سے یہ کام شروع ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بروسہ کرنا ہے ایک صحابی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اونٹ کے بارے میں کہ میں کیا کروں اللہ پر توقل کروں یا اس کو رسی سے باندھوں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے رسی سے باندھو پھر توقل کرو توقل کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے کرنے کا جو کام ہے وہ آپ کریں اور کرنے کے بعد پھر آپ توقل کریں انہوں نے بھی دیکھیں یہی کام کیا کہ اپنے ساتھ نگدی لے کر جا سکتے تھے نگدی لے کر گئے اب انہوں نے وہ نگدی دے کر جب ایک ساتھی کو بھیجا کہ جائیں ہمارے لئے کھانے لے کر آئے ہیں تو کھانے کے بارے میں جو ایک انہوں نے کہا کہ وہاں جا کر وہ تلاش کرے ازکا تا آمن جو کھانا پاک صاف ہو پاک صاف اچھا اب یہ ازکا تا آمن کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذرا امدہ قسم کا کھانا لے کر آئے صحیح ہے تو امدہ کھانا طلب کرنے میں بھی کوئی ایسی دکت نہیں ہے کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں طلب اور اگر آدمی کے دل کر رہا ہو اچھا کھانا کھانے کو تو آپ وہ بھی کھا سکتے ہیں لیکن یہاں جو ہے بظاہر جو مفہوم ہے اور یہ پسے منظر اس واقعے کا اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ازکا تا آمن سے مراد ہے حلال کھانا کیونکہ دیکھیں یہ لوگ جو تھے یہ ایک ایسی قوم میں پلے بڑے اور وہیں پر اس قوم کا ایک فرد تھے جو بت پرستی میں مقتلا تھی تو خدشہ اس بات کا تھا کہ اگر گوشت مثال کے طور پر وہاں سے لیتے ہیں تو کہیں بتوں کے ناموں پر زبا کیے ہوئے جانوروں کا گوشت نہ لے آئیں تو ذرا اس کی چھان پٹک کر لے کہ آپ کھانا جو ہے وہ آپ کس قسم کے لے کر آتے ہیں حلال کھانا لے کر آئیں اور پھر ہم اس سے اپنی بھوک پوری کریں گے اسی طرح اس آیت میں الال مدینہ کا جو لفظ ہے کہ شہر جائے اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ شہر کے رہائشی تھے اور قریب میں ہی شہر موجود تھا یا تو وہی شہر جس سے یہ بھاگ کر آئے تھے لیکن بدایرہ سے لگتا ہے کہ وہ شہر نہیں تھا کوئی اور شہر تھا یہ اپنی علاقے سے کافی دور چلے گئے تھے لیکن جس جگہ ٹھہرے وہاں پر قریب میں بہرحال کوئی شہر تھا اور اسی شہر کی طرف انہوں نے اس ساتھی کو بھیجا کہ آپ جاؤ اور وہاں سے کھانا خرید کر لاؤ اور اسے جو انہوں نے پھر ہدایت جو ہے وہ یہ کی ہے کہ آپ جاؤ اور ذرا دھیان سے وہاں پر جائیں اور ہمارے لئے کھانا لے کر آئیں اور ہم یہ کھانا کھائیں گے اور کھانا کھانے کے بعد پھر کچھ تھوڑا سا دھیان رکھنے کا کیوں کہا دھیان رکھنے کا اس لیے کہا کہ اگلی آیت میں ذکر آ رہا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ ہم یہاں ٹھہرے میں ہیں یا ہمیں انہوں نے پہچان لیا تو پھر دو ہی صورتیں ہوں گی یا تو وہ ہمیں سنگسار کریں گے جان سے مال ڈالیں گے یا صورت یہ ہوگی کہ ہمیں اپنے دین سے پھرنا پڑے گا اور جس مقصد کے لیے جو ایک ہمارا قوز تھا جس کے لیے ہم جو نکلے تھے وہ ختم ہو جائے گا ہمیں اس سے ہٹنا پڑے گا پیچھے اور اس صورت میں دوسری صورت میں اگر کہ آپ اپنے اس مقصد سے پیچھ ہڑ جاتے ہیں ناؤزباللہ آپ ایمان سے دسبردار ہو جاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں پھر آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے اسی کامیابی کے حصول کے لیے اتنی مشاکت کہ تو اس ساتھی کو کہا کہ آپ ذرا احتیاط سے ہیں تو ان آیات میں اٹھنے کے بعد کہ ان تھوڑے سے احوال کا ذکر ہے کہ اٹھ کے ان کے ساتھ کیا معاملات پیشا ہے آپ اپس میں سواج باب ہوئے پہلے تو نیند کے بارے میں پھر کہا کہ چھوڑو یار یہ کوئی اتنی بات نہیں ہے کہ ہم یہ پتا کرتے پھریں کہ ہم کتنا سوئے ہیں فیلال تو بھوک لگ رہی ہے تو کسی کو بھیجو کھانا لے کر آئے بھائی ہم کھانا کھائیں اور کھانا لے کے جانے کے لیے جس کو بھیجا اسے کچھ ہدایات دیں کہ بھائی ذرا احتیاط سے کھانا لائیں نمبر ایک کھانا جو ہے وہ حلال ہونا چاہیے اور امدہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے اگر امدہ بھی مفہوم لینے تو امدہ کے اندر حلال بھی سامل ہوگی کیونکہ ان کے لیے ایک مومن کے لیے امدہ کھانا حلال سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا تو امدہ کی پہلی شرط حلال ہے پہلی شرط حلال ہے اس کے بعد باقی کوریڈیز جو ہوں گی وہ اس کے اندر آئیں گی تو اس کو بیجا گیا یہ پھر کھانا لے کر کھانا لینے کے لیے آیا کھانا لایا یا نہیں لایا وہ الگ بات ہے پھر آگے کے ان کے ساتھ معاملات ہوئے وہ انشاءاللہم اگلی آیات میں جزاک اللہ جب بہت شکریہ اچھا یہاں اس آیت میں پہلی جو آیت ہے آیت نمبر انیس اس کے آخر میں وَلْ يَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ یہ جو وَلْ يَتَلَطَّفْ ہے یہ اس لفظ کو ببارک لفظ کو ہائلائٹ کر کے لکھا جاتا ہے مصدر میں یہاں بھی ہائلائٹ کر کے لکھا ہوا ہے اس کو اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ یہاں نصف القرآن ہے یہ یعنی قرآن یہاں پہ آدھا ہو گیا اس لفظ پہ آگر تو کیا واقعہ دن ایسا ہے یا کچھ اور درست جی الفاظ کی ترتیب میں یہاں قرآن پاک نصف ہوتا ہے اور یہاں عام طور پہ وَلْ يَتَلَطَّفْ سے ایک اور نکتہ بعض حضر آجائے ہیں وہ آخذ کرتے ہیں قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک موجز کتاب ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کتاب اُن لَا تَنْقَضِي آجَائِبُهُ کہ اس کے جو آجائبات ہیں اور اس سے جو آخذ کردہ مفاہیم ہے اس میں جو حکمت کی باتیں ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے وہ قیامت تک انسان اپنی سوچ کے مطابق اور انسان کے رہنمائی کے لیے اس کی یہ مختلف پہلوں سے مختلف پیرائیوں میں مختلف انداز سے جو ہے وہ اس کی یہ رہنمائی کرتی رہے گی تو کہا جاتا ہے کہ ایک مطلب جو بہت ہمارے ہاں مشہور ہے اور اس طرح کہ آپ کو چیزیں بہت ساری سننے کو ملیں گی کہ یہ تلطف کا جو مادہ ہے عربی میں ہوتا ہے کہ اس کے جو روٹ جو ہے اس لفظ کی وہ ہے لام طوا اور فا اب یہ لام طوا فا لطف اس کا مطلب ہوتا ہے نرمی صحیح ہے فائننس جو ہے وہ آ جائے تو کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کا ورست ہو رہا ہے اور قرآن پاک کا ورست ہے اور اس میں یہ لفظ آیا تو اس سے نرم ربی اور آدمی کے مزاج میں ایک لطافت ہو نرمی ہو خندہ پیشانی ہو اس کا جو ہے وہ بعض حضرات جو ہیں وہ بڑی ترغیب دیتے ہیں اور اس کو ہائلیٹ کر کے اس طرف بھی اشارہ کی جاتا ہے ایسا بھی ہم اس کا ذکر کر سکتے ہیں کہ ہم جن جو ہے وہ آیت میں یہاں سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب اس آدمی کو بھیجا تو اس سے یہ کہا گیا کہ بھائی لوگوں سے ذرا وہاں پر نرمی سے پیش آنا ایسا نہ کسی جھگڑے میں پڑ جاؤ اور جھگڑے میں جب پڑے تو پھر تحقیق تفتیش کا سلسلہ شروع ہوگا تو ہم پکڑے جائیں گے یہ مانا بھی ہو سکتا ہے لیکن جو بظاہر جو مفسرین نے یہاں پر اس کی تشریح کی وہ یہ ہے کہ یہاں انہوں نے اپنے جس ساتھی کو بھیجا کہ آپ جائیں کھانا کھانے کے لئے اس کو جو ایک ہدایت دی تھی کھانے کے حلال ہونے کے ساتھ یہ کہا تھا کہ یار تھوڑا خوشیاری سے کام کرنا کوئی بے احتیاطی مت کرنا کوئی ایسی حرکت مت کر بیٹنا اس حرکت میں وہ نرمی بھی آ جائے گی کہ نرمی سے ہٹ کر کوئی جھگڑے میں نہیں پڑنا حضور کسی بحث مبایسے میں نہیں پڑنا تو تو کار میں مت پڑنا ایسا نہ ہو کہ کیونکہ جیسی آپ جھگڑیں گے تو ہو سکتا ہے کہ دکاندار تو آپ کو نہیں پہچانتا لیکن آپ کے جھگڑے کے نتیجے میں کیا ہوگا آس پاس کے لوگ متوجہ ہوں گے ان میں سے کوئی پہچان لے کوئی ہمارے شہر کا بندہ یہاں آیا ہو اس طرح کی صورتحال سے بچنا تو اصل جو اس کو ہدایت تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے خوشیاری سے کام کرنا تو ہمیں یہاں پر جو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک مؤمن کی جو ہے وہ ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ جو اپنے اس کی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں کسی بھی حوالے سے وہ بڑی فراست پر مبنی ہونی چاہیے وہ اس کے بارے میں خوب سوچ بجار کر کے اس کی بغیدہ پلاننگ ہو اس کی کوئی سٹرٹیجی ہونی چاہیے اس کے لیے کام کرنے کے لیے حکمت عملی وضع کرے اس کے لیے اور پھر اسی کے مطابق وہ کام سر انجام دے یوں ہی بے ڈھنگے طریقے سے کام کر دینا یہ مومن کی شان نہیں ہے دیکھیں حدیث جبریل میں حضرت جبریل علیہ السلام نے جب وہ احسان کے بارے میں پوچھا کہ مل احسان کہ احسان کیا ہے ذرا اس کے بارے میں آپ بتائیں تو آپ علیہ السلام نے اس کی بڑی زوداز قسم کی دیفنیشن کی تھی کہ بھائی اللہ کی ایسے انداز میں عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یعنی بالکل ایسا تمہارا یقین اتنا پختہ ہو کہ تمہیں ایک فیل ہونا شروع ہو کہ میں اللہ تعالی کے حضور کھڑا ہوا ہوں تو آپ کی عبادت اس انداز میں ہو تو ظاہر ہے جب آدمی کو ایک خادم ہو ایک نوکر ہو ایک ملازم ہو اس کو اس بات کا حساس ہوتا ہے کہ میں اپنے آقا کے بالکل سامنے یا آپ کے ملازم اپنے بوس کے سامنے بیٹھے میں اور وہاں پہ آپ نے کام کرنا ہے تو وہاں پھر آپ بلکل آپ کا کوشش ہوگی کہ جو ہے نا وہ پرفیکٹ قسم کا کام ہو اس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہ تو مومن کی شان جو ہے وہ محسن ہونا ہے ان اللہ یحب المحسنین احسان یہی ہے کہ آپ کام کو بہترین انداز میں کریں اور بہترین انداز میں آپ کیسے کر سکیں گے کہ آپ اس کے تھوڑا ہوشیار رہے کام کرتے وقت تھوڑا اس کی طرف آپ متوجہ ہو آپ ایسے چل چلاؤ میں کام کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے تو بڑا اس میں احتیاط ہمیں برتنی چاہیے اور ہمیں ہر کام کو دیکھ بھال کر سوچ سمجھ کر بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ اور یہ دیکھنے کے لیے کہ جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں تو ہمارا جو مقصد ہے جو ریزلٹس ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس طریقے سے وہ ریزلٹ حاصل ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو یہ ایک مومن کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس چیز کا بھی مکلف بنایا ہے اور یہاں پر جو اصحاب کاف ہیں اپنے اس ساتھی کو ہدایات دے رہے ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ نے کھانا جو لے کر جانا ہے اس میں ذرا ہوشیاری سے کام نے اس اعتبار سے بھی کہ آپ کا نہ پتہ لگے کسی کو اس اعتبار سے بھی کہ آپ نے کھانا جو دھوننا ہے مثلا حلال کھانا دھوننا ہے تو بھئی حلال کھانا دھوننے میں ایسے ہی نہیں بس اس سے پوچھو ہاں بھی حلال ہے اور وہ کہ ہاں حلال ہے تو نہیں مثلا اب اس میں ہمارے لئے ہمارے جو ویسٹرن کنٹریز میں یا غیر مسلم مالک میں جو ہمارے مسلمان بھائی وہاں پر رہ رہے ہیں تو ان کے لئے بھی اس میں ہدایت ہے کہ جب آپ کسی ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں یا کئی باہر سے آپ کھانا آرڈر کرتے ہیں مانگواتے ہیں آپ کھا رہے ہیں وہاں کا کھانا یا ویسے ہی آپ جو تیار غزائیں مل رہی ہیں پرپیئر پوڈز ہیں کین پوڈز ہیں بغیر بغیر آپ جب لیتے تو آپ کو اس بارے میں ہوشیاری دکھانی چاہیے پڑے گی تو یہاں پر انہوں نے اس کا ذکر تو ولیت اللطف کا معنی نرمی بغیر بھی ہم کر سکتے بھائی وہاں پر نرمی سے پیش آئیں لیکن اصل جو یہاں پر ذکر ہے وہ نرمی سے ہٹ کر ایک وسیع مفہوم ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے وہ ذہا دھیان صحیح بہت شکریہ اچھا یہ اسی ولیت اللطف آگے وَلَا يُشْعِرَن بِكُم آحَدًا اور کسی کو خبر نہ دے تمہاری وَلَا يُشْعِرَن بِكُم آج یہ بھی اصل اسی ولیت اللطف کا اس سٹریٹیجی کا ایک خاص حصہ تھا جس کے بارے میں مستقل بتا دیا باکر کا یہاں مطلب یہ کہ اپنی شناخت کو چھپائیں کسی بھی طریقے سے آپ کا پتہ نہ لگے جو کہ بادشاہ سے فرار ہیں مفرور لوگوں میں ہیں اور بادشاہ آپ کی تلاش میں پھر رہا ہے اور لوگوں کو آپ کے پیچھے لگایا ہو ہے یہ نہ ہو کسی کو پتہ لگتا ہے کہ کام کو چھپانا اور جو اپنے کاموں کو تھوڑا سا راز میں رکھنا یہ بھی آپ کی سٹریجی کا حصہ ہونا چاہیے ایک روایت میں آپ کی یہ رہنمائی اور یہ ہدایت بھی منقول ہے کہ اپنے جو آزائم ہیں آپ کے جو پلانز ہیں جو منصوبے ہیں ان کو کتمان کے ذریعے سے کامیاب کرو کتمان کے ذریعے سے کامیاب کرو کہ ایسا ہوتا یہ کہ ہمارے ہاں آپ نے کام شروع کیا نہیں اور اس کا دورہ پوری دنیا میں پیٹ دیا سب کو بتا لیا اب آپ کے بھائی حاسدین بھی ہیں آپ جو ہے حاسدین نہ بھی ہوں تو نظر لگتی ہے انسان کو بہت سارے آوارز ہیں انسان کے ساتھ آپ کے کام میں لوگ رکافتیں پیدا کریں گے کسی کو حسد ہوگا کسی کو کوئی اور مسئلہ ہوگا وہ آپ کے کام نہیں کرنے دیں گے تو یہ بھی ایک جو ہے آپ کی پلاننگ کا ایسا ہونا چاہیے کام اپنے ایک پلیٹ فارم ڈھون کر کہ آپ کس چینل کے تھو اور کس پلیٹ فارم سے آپ اپنے کام کی تشیر کریں گے کیا طریقے اختیار کریں گے سارا کچھ اس کی پوری منصوب بند کریں کہ آپ تشیر بھی کریں لیکن طریقے کار ایسا نہ ہو کہ کام شروع نہیں ہوا پیٹ دیا اور سب کو پتہ لگ گیا اور پتہ لگ کہ سب کچھ تھپ اور اس نے یہ کر دیا فلان نے منع کر دیا فلان نے یہ رکاوٹ کھڑی کر دی اور پھر آخر میں پوچھیں کہ آپ کا ارادہ تھا تو طریقے کار اختیار کیا تو طریقہ صحیح اختیار کریں اور اپنے منصوبوں کو خفیہ رکھنا ایک پردے میں رکھنا ہر ایک کو نہ بتانا یہ بھی ہماری حمد عملی کا حصہ ہونا چاہیے جزاکم اللہ خیر بہت شکریہ آپ حضرت مولانا صفرح رحمان سنان صاحب آپ کی گفتگو ماشاءاللہ ہوگی درس آج کی آیت سنا آپ نے تو آج اس درس کا کوئی عمومی یا خاص میسج آپ دینا چاہے دیکھیں یہ میسج ہم تقریباً دھورا رہے ہیں اور میرے خیال سے ہمیں اس درس کا بھی میسج اسی چیز کو بنانا چاہیے کہ سب سے مقدم ایک مومن دیکھیں ہم اس کو مومن کہہ رہے ہیں مومن کا کیا مطلب ہے ایمان رکھنے والا مومن کی جو قیمتی تلین مطا ہے وہ ہے اس کا ایمان ہماری جو پہلی ترجیح ہو جو سب سے مقدم چیز ہے ہماری وہ ہے اپنے ایمان کی حفاظت اس ایمان کی حفاظت کے لیے کوئی قیمت آپ کو چکانا سلامت رکھنے میں ہی ملے گی اس کو اپنے پاس سلامت رکھیں اس سے بلکل بھی ہم نے دستوردار نہیں ہونا تو آج کے حصے سے ہمیں جو پیغام ملتا وہ یہ ہے کہ آپ نے ایمان کو سلامت رکھنا ہے اس کے لیے بھرپور کوشش کرنی ہے لیکن ان کوشش میں ایک باقیدہ ان کی منصوبہ بندی ہو ان کی حکمت عملی تہہ ہو اور پھر آپ اپنے کاموں کو سرانجام دیں اور ہر کام مقدم سب سے آگے جو ہے وہ آپ کے ایمان کی حفاظت بنی چاہیے جزاک اللہ جی بہت شکریہ حضرت مولان صلی اللہ صلی اللہ موجود اجازت چاہیں گے آپ سے اگلی نشست مولکات ہوتی ہے تب تک اللہ حافظ